اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندھا کی بات مزمی صحویدی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان اقرار رہاست ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمی صحویدی اسلام علیکم صاحب ویلکم تو دا شو کیا حال ہے آپ کا ویلکم اسلام بلکل ٹھیک آپ سنائے کیسے طبیعت ہے آپ کی میں ٹھیک ہونہا پاکر شکر ہے صاحب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے ایک اور خط نجانے یہ خط کا سلسلہ آپ کب تھمے گا امریکی کانگریسمن کے جانب سے جو بائیڈن کو خط لکھا گیا ہے اور اس میں نہ مسئلہ کشمیر پر بات کی گئی نہ مسئلہ غزہ پر بات کی گئی پاکستان پر اٹھا تنقید کی گئی اور پھر پاکستان تری کے انصاف کے بانے پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اس مطالبہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو خط لکھے جا رہے ہیں لکھے دوسرا خط ہے اور ایک کانگریس کی قرارداد ہے میرے خال میں پی ٹی آئی یو ایس سے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ درست ٹائمنگ نہیں ہے اس کام اس لیے کہ مجودہ جو بائیڈن انتظامیاں اس کے آخری دو مہینے ہیں اور ٹرمپ انتظامیاں ابھی اقتدار میں نہیں آئی ہے وہ کوئی بات کریں گے نہیں یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے جس میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ پر کوئی حکومت نہیں ہے بائیڈن جا رہا ہے ٹرمپ آ رہا ہے اس دوران ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے ادھی کانگریس الیکشن ہار گئی ہے نوی کانگریس نے آنا ہے نئی سینیٹر نے آنا ہے نئی پوری انتظامیاں نے آنا ہے تو ٹیکنکلی یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا ٹائم ہے امریکہ میں تو ایسے میں دنیا ساری کو سمجھے کہ موجودہ امریکی انتظامیاں کی بات ایک حد تک ماننی ہے پتا نہیں ٹرمپ نے آ کر اس بات کو اون کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے ٹرمپ انتظامیاں کی پالیسی کیا ہوگی بائیڈن کی کیا پالیسی ہے دنیا بہت کنفیجن کا شکار ہے اور جو ادارے ہیں وہ اپنی پالیسیز اسی تناظر میں بنا رہے ہیں اور حکومت اور ریاستیں بھی لہذا یہ درست ہے کہ چالیس پچاس ہزار ڈالر پر منت پر ایک لابنگ فرم پی ٹی آئی یو ایس سے نے ہائر کی ہے لیکن میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ جب پہلے بھی انہوں نے فرم ہائر کی تھی تو ایک جل میں خلیل ذات کے ٹویٹ انہیں حاصل ہوئے تھے اور وہ ساری ایکٹیوٹی بھی لابنگ ضائع ہو گئی تھی اب بھی جو انہوں نے لابنگ فرم ہائر کی ہے وہ ایک غلط پیریڈ میں ان کو خاطر لکھوا کے ان کا خاطر ضائع کرا رہی ہے ان خطوں کو نہ امریکی حکومتوں کر رہی ہے نہ پاکستانی حکومت ان خطوں کا کوئی وزن لے رہی ہے لہذا دونوں صورتوں میں یہ خط کافی حد تک بے اثر اور ٹھوکے فائر ثابت ہو رہے ہیں درست ٹائمنگ نہیں ہے فروری تک انتظار کرنا پڑے گا یہاں تو آپ کہیں کہ ٹرمپ اس وائرمی کو بیان دے کہ جی ٹرمپ کہہ دے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے تو ہم کہیں جی کہ انکومنگ پریزیڈن نے بات کر دی جو نیا سیکرٹری آف سٹیٹ ہے وہ کوئی بات کر دے کوئی نیا آنے والا سیکرٹری لیکن امریکہ میں رواج ہے روایت ہے کہ جب تک وہ اپنے عوضوں پر بیٹھ نہیں جائیں گے وہ بات نہیں کریں گے وہاں انتقال اقتدار ہے ٹرمپ ابھی بائیٹن کی کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے وہ کہیں گے میں آ کر کروں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی درست ٹائمنگ ہے جس میں پی ٹی آئی یو ایس سے ہزاروں ڈالرز ضائع کر رہی ہے پہلے بھی ان لابنگ فرموں کے ذریعے انہوں نے کافی پیسے ضائع کی ہیں جن کا پاکستان کی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوا دیکھیں وہ یہ لابنگ کرتے ہیں کہ پاکستان حکومت دباؤ میں آئے اگر عمران خان جیل میں ہی ہے اور آٹ فرمیل کے انتخابات بھی تسلیم ہو گئے ہیں اور سب کچھ ریاست اپنی مرضی کی کر رہی ہے چھپیس میں آئینی ترمیم ہو گئی ہے یا یہ افریدی صدر چیف جسٹ بن گیا آئینی بینچ بن گئے تو آپ سمجھیں کہ جتنا پیسہ امریکہ میں لابنگ پہ پی ٹی آئی یو ایس سے نے خرچ ہے وہ سب ضائع ہو گیا کیونکہ یہاں تو ریاست اپنے کام کرتے جا رہی ہے اور وہ انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے عمران خان کو رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے ایون کے شاہ محمود، محمود الرشید، اومد صفران چیما جو لوگ ملٹری کورٹ میں جنہیں ایک سو دول لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کو رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آن دی ہول دیکھا جائے تو یہ سب ایک ناکامیہ ہیں اس ساری لابنگ کی ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کے کچھ حاصل تو نہیں ہو رہا ہے میرے خان میں کو بے وکوف زیادہ بنایا جا رہا ہے ایک غلط موقع پہ یہ لابنگ کرا کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا اس خط سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو گا ویسے بھی بریٹس سیکٹری آف سٹیٹ نے تو فورنمیسٹر نے خط بھی لکھ دیا ہے کم جان کو کہ یہ پاکستان مداخلت کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے لیکن یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ پھر بھی جب یہ ان کو پتا ہے کہ یہ درست ٹائمنگ نہیں ہے تو وہ کیوں لکھو آ رہے ہیں کیا وہ بے وکوف ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ اس وقت لکھوائے گے خطوں کا پاکستان حکومت پر کوئی اثر نہیں کیا وہ ایک محول بنا رہے ہیں آنے والی حکومت کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خط آ جایا ہے کیونکہ یہ اطلاع ہے کہ چوبیس نومبر کے جو اتجاج میں تحریکی انصاف ایک تصادم کی طرف جانا چاہتی ہے تحریکی انصاف کی کوشش ہے کہ ریاست اور پی ٹی آئی کا تصادم ہو جائے جس میں کوئی جانی نقصان ہو جائے جس میں ریاست سخت ایکشن لینے پر مجبور ہو جائے اس سخت ایکشن کے نتیجے میں کچھ نقصان ہو جائے تو اس کو انٹرنیشنلی کیش کرائے جا سکے ان خطوں کی روشنی میں اور اس کے لیے دنیا میں ایک محول پہلے سے بنا ہو اور پھر ان کیش کرانا بہت آسان ہو تو میرے خیال میں یہ خط شاید چوبیس نومبر کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو دباؤں میں لانے کی کوشش ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر دیکھا جائے گا باقی ان خطوں کی بہترین دلیل تو یہ ہے کہ کیا کانگرسمان کبھی غزہ کے بچوں کے بارے میں خط لکھتے ہیں یا لبنان میں اسرائیلی بمباری پہ خط لکھتے ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کے مظالم پہ خط لکھے جاتے ہیں یا دنیا میں اور جہاں جہاں میرا مطلب ہے کہ ظلم ہو رہا ہے یا امریکی کانگرسمان ان کے اوپر خط لکھتے ہیں صرف پاکستان کے بارے میں خط کیوں لکھے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو ایک سیاسی جماعت ہے وہ پیسے خرچ رہی ہے غزہ کے مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کر کے اپنے لئے خط لکھا لیں اور دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کر کے اس کے لئے ایک خط لکھا لیں لابنگ فرم ہائر کر لیں تو یہ جو راج خاندیا مستیا نے اسیس پاکستانی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے زاروں لاکھوں ڈالر خرچ رہی ہے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لئے گارڈین میں ایک آرٹیکل بھی آیا ہے جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم عمران خان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں تو کرنٹ سیچویشن تمام خطوں قرارداد سب کے بعد یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آرٹیکل دیکھ لیں کل کا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں فلال تمام نٹسل کی سیچویشن یہی ہے سر اس سے مطلق میں آپ سے یہ بھی بات پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا کہ جو سوابی میں جلسہ ہوا اس میں امریکہ کا جھنڈا لہرہ آیا گیا پھر پاکستان فریکن صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ گو امریکہ گو جس طرح کے پہلے بھی کہتے تھے اور ایبسلوٹلی نوٹ بھی کہا گیا تو اب بھی یہ جو خط لکھنا شروع کر دی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ آگے آنے والا جو فیوچر ہے اس میں بھی خطوں کا سلسلہ جاری گئے گا یا خط کو فل سٹاپ لگ جائے گا ہے تو مداخلت ہی جب ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تب یہ زیادہ تیز کریں گے اس سارے کام کو اور اگر تین سے چھ ماہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے ان کو بائیڈن انتظامیہ کی طرح لفٹ نہ کرائی تو پھر یہ بڑے ڈیمورالائز ہو جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب جنوری میں ٹرمپ صدر کا حلف اٹھائیں گے اور ان کی نئی انتظامیہ ساری آ کے بیٹھ جائے گی تو پھر ایک دفعہ یہ کام زیادہ تیز ہو جائے گا تب پی ٹی آئی یو ایس سے زیادہ تیزی سے فلوپنگ کرے گی اور ان کا خیال ہوگا اگر ٹرمپ انتظامیہ کے ذریعے ٹویٹ لے لے فون لے لے وہ جو مشاہد زان کہہ رہے ہیں ایک فون آئے گا تو اس کی بڑی کوشش ہو جائے گی لیکن اگر تین ماہ چار ماہ چھے ماہ تک کچھ نہ ہوا تو پھر یہ سارے نا امید ہو کر بیٹھ جائیں گے لیکن ایک دفعہ زور تو پورا لگائیں گے جب ٹرمپ ان پاور آ جائیں گے سر آگے بیٹے ہو کچھ بات کریں گے پریس کانفرنس کو لے کر ٹویفا کی وزیرات ساتھ نشریات اتاول عطارر کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ان کے جانب سے نو مئی کی تمام سی سی ٹی وی فورٹیجز جن کا پاکستان تریق انصاف کی قیادت کے جانب سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ اگر کچھ سی سی ٹی وی فورٹیجز ہیں تو منظر ایام پر لے کر آئیں پھر ہم معافی مانگیں گے ان کی جانب سے وہ آج تمام آڈیو ویجوالز اور یہ سب کچھ منظر ایام پر دکھا دیا گیا ہے اور بقائدہ نیوز کانفرنس میں اس کو پلے کیا گیا ہے اس مطالبہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں گے پاکستان تریق انصاف والے معافی مانگیں گے نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں ایڈیٹیڈ ہیں یہ ہے وہ ہے سیاست میں کون معافی مانتا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ تو ہے پوائنٹ سکورنگ کی گیم ہے اب چونکہ اتاتھ وہ کیسے سٹے بھی جائیں ہم نے دکھا دی ہیں وہ کہیں گے یہ جالی ہے ہم ان کو نہیں کو آڈیو لیکس کو مانتا ہے آج تک میرا ملے سیاست میں کون کب مانتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی پی ٹی آئی صبح معافی مانگ لے گی کہ یہ ہم سے بڑی غلطی ہوگی یا ہم معافی مانگتے ہیں میں نہیں یہ بات سمجھتا وہ معافی مانگیں گے جب ان کے اسٹابلشمنٹ کے درمیان بات چیتہ ہو جائے گی اس بات چیتہ ہونے میں اگر معافی بھی ہوگی تو وہ معافی بھی مانگ لیں گے لیکن جب تک کچھ تیہ نہیں ہوتا تب تک معافی کیوں مانگیں گے لہذا مجھے نہیں لگتا اور مجھے بھی پاکستان کی ادلیہ کبھی کوئی نو مہی کے ملزمان کو سزائے دینے کا کوئی ایسا رواج نظر نہیں آتا وہ تو بلکہ زمانتیں دیتے جارہیں لہذا مجھے کچھ نہیں نظر آتا کہ نو مہی کے ملزمان کے حوالے سے پاکستان کی ادلیہ کو سزائے دینے میں سنجھیتا ہے اور یہ بہت افسوسنا کمر ہے میرے خواہد میں ادلیہ کو ادلیہ کو نو مہی کو ایک ثانیہ سمجھ کے اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے تھا فوری ٹرائل کرنے چاہیے تھے لیکن ہمارے ہاں نہ ٹرائل ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہے ہیں بلکہ ہم روز زمانتیں دیکھ رہے ہیں باقی آپ نے آج شاہ محمود قریشی صاحب کی گفت کو سن لی ہوگی وہ گئے ہیں کہ میاں محمود الرشید اور عمر صفران شیمہ یاسمین راشید اجاز چودری اور میں کوٹ لک پر چیل میں ایک سال سے بند ہے اور کوئی ہمیں ملنے نہیں آتا نہ برشتر گوھر نہ عمر یوب نہ شیخ وقاس اکرم نہ گنڈا پور لوگ عمران خان کو ملتے ہیں اپنی شکل دکھاتے ہیں اور ان کہتیوں کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہی نہیں ہے آج تو شاہ محمود صاحب تقریباً رونے والے ہو گئے کہ جی کوئی ملنے نہیں آتا کوئی سیاسی مشورہ نہیں کرنے آتا میرا بھی چالی سالتا تجربہ ہے ان کا بیٹا بھی رو پڑا کہ ہم نے ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں انہی کو غدار کہہ دیا ہے عادل راجہ کہندے ہیں انہوں نے ڈیڑھ ارب رپیہ لے لیا ہے تو آج شاہ محمود و زین قراشی تو رونے والے ہی ہو گئے تھے کہ ہمیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے بہرحال یہ تحریک انصاف کا کلچر ہے اس پر اس سے زیادہ کیا بات کیا سکتا ہے سر احتجاج کو لے کر بات کریں گے تو وزیرعالہ کیپی نے فارلمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس اجلاس میں کیا فیصلہ متوقع ہے بچی آر بندے نے کہہ رہے ہیں کہ یہ دس ہزار بندے لے کیا ہو پنجاب میں سے تو کچھ داس بندے نہیں لاسکتا جمعہ ہفتہ اتوار لوک ٹاؤن ہے اتوار کا انہوں نے رکھتا ہے چوبیس نومبر کا رکھا ہے مجھے نہیں لگتا پنجاب سے کسی کو داس بندے لانے کے بھی اجازت دی جائے گی یہ بھی بڑا وضاحتیں دی جا رہی ہیں کہ بچی آر بی بی نے کسی اجلاس کے صدارت نہیں کی کبھی کہتے ہیں پردے سے پیچھے بیٹھ گے خطاب کیا کبھی کہتے ہیں صدارت نہیں کی اوپائیٹ اس اجلاس میں بچی آر بی بی موجود ہے صدارت بچی آر بی بی کی ہے میرا مطلب ہے کہ بچی آر بی بی کی موجودگی میں کسی کی اوقات ہے بجرہ بی بی کا اجلاس میں موجود ہونا ان کے سیاسی ہونے کا بھی ثبوت ہے ان کے صدارت ہونے کرنے کا بھی ثبوت ہے وہ پردے کے پیچھے ہیں یا پردے کے سامنے ہیں جب وہ بات کر رہی ہیں تو سب ان کے مطاعت ہیں یہ بات سمجھیں وہ نواز شریف کی بیوی ہیں وہ بریسٹر گوھر کے مطاعت تو نہیں ہو سکتی وہ بریسٹر گوھر کے مطاعت ہیں وہ مریوب کے مطاعت ہیں نہیں وہ لوگ ان کے مطاعت ہیں سادہ بات سمجھیں آپ کے خواہل ہے کہ بشرا بی بی کے سامنے بریشتر گوھر کہے گا آپ تمیج سے بات کریں نہیں بشرا بی بریشتر گوھر کو کہے گا آپ تمیج سے بات کریں میرے خواہر میں بچاکہ آپ کو اس بحث سے نکل آنا چاہیے کہ بشرا بی بی غیر سیاستی ہے انہیں کہنے چاہے ہاں وہ سیاست کر رہی ہیں اس میں ایسی کونسی بات ہے سیاست کرنا ان کا عادت ہے انہوں نے نو مینے جیل کاٹی ہے اب عمران خان کیسے چیز بارت ہیں اگر وہ سیاست کر بھی رہی ہیں تو اس میں ایسی کونسی بات رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ وضاحتیں فضول کیوں دی جارہی ہیں کیا میرے حمل ہے ان کو غیار سیاستی ثابت کر کے گڑا تم غلب جو سیاستی ثابت کر کے نہیں ملے گا وہ سیاست کر رہی ہیں وہ ہمیں اب سب کی ڈیوٹیاں لگا رہی ہیں لوگوں کو فون کر رہی ہیں وہ پردے کے پیچھے موجود ہیں پردے کے آگے سے خطاب کریں جب وہ خطاب کر رہی ہیں تو خطاب کر رہی ہیں ہمیں دیجئے اجازت آلانے کے بعد